اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید احمد علیہ آداب کی خدمت ہے در مارا یوٹیوب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھنا ہے لاکھوں کروڑوں تو حسن عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر نواز شریف صاحب کو جنہوں نے ووڑ دیا وہ اپنا سر پٹکیں گے جب وہ میری خبر سنیں گے کیونکہ جب نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے تو وہ ایک سلوگن لے کے آئے وہ ایک نعرہ لے کے آئے کہ پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز شریف دو جب وہ یہاں سے گئے تو کہتے ہیں ووڑ کو عزت دو اسی بارہ کے اوپر لوگوں نے ووڑ بھی دیا اس میں کوئی شکلن کچھ ووڑ حاصل بھی کیا ہے مگر جتنا میں ووڑ حاصل کیا تھا اتنے ان کی سیٹیں بنتے نہیں تھیں مگر ان کو مل گئی تو سینیڈالر فان صدیقی صاحب سینیڈالر فان صدیقی صاحب یاد رکھیے گا بہت سارے اس وقت جو ریاستی ادارے ہیں ان کے سربران ہیں ان کے استاد بھی رہا چکے ہوئے ہیں اور ایف سی کالج جو ہے راول پنڈی کے اندر اس میں وہ پڑھا بھی چکے ہوئے ہیں اور اس وقت تو وہ سینیڈالر بھی ہیں اور نواز شریف صاحب کے وہ کارے حاصل بھی ہیں نواز شریف صاحب کے جو سلوگن تھا ووڑ کو عزت دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز شریف دو ساری سکرپٹ وہ تیار کرتے ہیں تو رات کو شازیب خانزدہ صاحب کے شوہ کے اندر تھے تو انہوں نے اطراف کر لیا ہے اور انہوں نے کہا یہ جو میں اطراف کر رہا ہوں اس سے مجھے نواز شریف نے منع کیا تھا مگر الیکشن گودر چکے ہیں میں آپ کے ساتھ یہ خبر بریک کروں جو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں شازیب خانزدہ صاحب کے شوہ میں کہ جو سلوگن تھا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز شریف دو اور جتنے اشتہار چلائے گے سب دوکھا تھا سب کیا تھا دوکھا تھا اور یہ ایک پلٹیکل اسٹرٹیجی تھی نواز شریف صاحب نے لندن میں ذہن بنا لیا ہوا تھا کہ میں نے چوتھی مرتبہ وزیراعظم نہیں بننا اور انہوں نے کہا یہ سب کا مجھ سے نواز شریف نے وعدہ لیا اور مجھے منع کیا کہ اب یہ بات نہیں کریں گے میں چوتھی طفعہ وزیراعظم نہیں بننا کیونکہ وہ کہتے ہیں میں الیکشن گزر چکے ہوئے ہیں اور الیکشن گزرنے کے بعد یہ خبر بریک کر رہا ہوں تو کیسا لگا سرپرائز ان نواز شریف صاحب نے نوجوانوں کے لیے ان نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بھی کچھ ایڈ ہیں جو میری پرسنلش ایڈ میں آکر ڈسکیشن کرتے ہیں وارسائب کے اوپر تو میں انہوں نے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہاں جی سنائے کیسا پھر لمبا چھکا مارا نواز شریف صاحب نے تو اس کا مطلب ہے گیم جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے خود ہی گھما دی ہے اور ابھی اس پہ عرفان صدیقی صاحب جھوٹ نہیں کہا سکتا میں کم سے کم انہیں جھوٹا نہیں کہا سکتا ہوتا جی دوسرا آپ جانتے ہیں جنرل فیضمی صاحب ایک تو انہیں کلین چٹ ملتی ہے فیداباد دھرنا کیس میں صاحب کا چیف جیسے اسلامباد ہائی کورٹ شوکر صدیقی صاحب کی کیس میں ابھی تیسرا کیس جا ہے اس میں سپریم کورٹ میں درخواست لے کے گئے ہیں یہ ٹاپ سوسائٹی کے ایک اونر ہے موئیز احمد صاحب ان کا نام ہے اور انہیں کہا جی کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس ای جنرل فیضمی صاحب نے سرکاری اہلکاروں کے ذریعے ملے اوپر جو ہے وہ زور ڈالا اور اس میں میں نے ایک پہلے بھی سٹوڈی بریٹ کی تھی آپ کے ساتھ خبر دی تھی نجف صاحب ان کے بھائی ہیں ان کے نام بھی موئینا بھی طور پیار ہے ان کے بہین انگلینڈ کے اندر ان کے نام بھی ایک کوئی پراپٹی کی اور اس سوسائٹی کا آدھا حصہ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کا کہا گیا اور انہیں کہا جی کہ جو ہے وہ سرکاری اہلکار میرے گھروں میں آتے رہے ہیں میرے گار میں آکے ریڈ کرتے رہے ہیں تو یہ ساری خبر تھی مگر اس پر کوئی دو ماہ یا تقریباً تین ماہ کے بعد جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے چیک کرتی ہے وزارت دفعہ نے جی ایچ کیو جنرل ہیڈکوارٹر کو یہ انپورٹ کیا اور ان سے اس کا قاجر کہ آپ انکوائری کریں تو جی ایچ کیو نے جی انکوائری کی اجازت دیتے ہوئے میجر جنرل رینگ کے ایک افیسر کو تائنات کیا ہے جو اس سارے معاملے کو چیک کرے گا جس کی تحقیقات کرے گا اگر جنرل فیض میں اس سب گلٹی پائے جاتے ہیں قصور وار پائے جاتے ہیں تو پھر یاد رکھے گا ان کو صدا نہیں ہوگی ان کو کوئی جیل میں نہیں یہ حوالات میں نہیں جائیں گے ان کا کوٹ مارشل ہو سکتا ہے اور فوج ہے جو کوٹ مارشل ہے وہ بڑا ایک آپ دیکھیں وہ کوٹ کمانڈر لہور وہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں تو یہ محکماتی کام ہوتا ہے یہ اندر ہی اندر معاملات جو ہیں وہ سمیٹے جائیں گے مگر ایک بڑی خبر جو میں نے اپس ات دیکھی آزم سواتی صاحب جو بڑا کسی وقت میں منظر عام پہ ہے شباز گل کی طرح تو کال جی ان کے ایف آئیوں میں پیشی تھی دس کے اندر تک وہ بیٹھے رہے پھر پوری تحریکیں صاحب شباز گل ان کے سارے دوست ایکٹیو ہوئے تو دس کے اندر بعد جو نے سامبالہ آئی کر جانے کا کہا گیا مگر مجھے لگتا ہے وہ گرفتاری تھے وہاں پہ دس کے اندر تک تو آئندہ چند دنوں میں آزم سواتی صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور شیرف دل مروض صاحب ان کی میں حامی کہوں یا خوبی کہوں جس پہ وہ بات کرتے ہیں کھڑے رہتے ہیں سعودیہ کے ایک عرب صحافی ہیں ان کو انہوں نے خبر بریک کی تھی اور انہوں نے بیسی خبر بریک کی تھی کہ گریدہ فرقی کے شوک اندر شیرف دل مروض صاحب نے کہا کہ عمران عمد خان نیسی کے رجیم چینج میں امریکہ سمیت سعودیہ ریبیہ بھی شامل تھا تو انہوں نے عرب صحافی کو ٹویٹ کیا ری ٹویٹ کیا اس کی ٹویٹ کو اور انہوں نے یہ بات کہی کہ بلکل میں اسیس پہ کھڑا ہوں کہ امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک عمران حان کو اٹھانے میں سعودیہ ریبیہ بھی تھا تو آپ کا سمجھتے ہیں مجھے لازمی کونٹسی شہد کیلئے مگر مجھے بڑی خبر جو ہے وہ نوازشی صاحب کی لگی نیکس وردہ کے لئے ہوسٹ کو جائے دیئے اولاق کی ویڈیو پسند آتی ہے تو پھر کرنے چینل کو لائک کر لے کریں سبسکرائب کر لے کریں کمنٹ شیئر کر لے کریں تاکہ ہم مزید اچھے سیسے ویڈیو اب تک لے کے نیکس وردہ کے لئے ہوسٹ کو جائے دیئے اللہ کا حاملہ حاصل پسند